ہریانہ کے پہلوان وینیش فغاٹ نے آس تڑکے سنیاس لینے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ ڈالی جس میں لکھا کہ ماں کشتی میرے سے جیت گئی میں ہر گئی ماں کرنا آپ کا سپنا میری حمد سب ٹوٹ چکے ہیں اس سے زیادہ طاقت نہیں رہے الویدہ کشتی دوہجار ایک سے دوہجار چوبیس آپ سب کی ہمیشہ ریڈی رہوں گی ماں بھی ماں ایک دن پہلے یعنی ساتھ اگست کو بینیش کو پیریس اولمپک میں سو گرام بیٹ جاتا ہونے کی وجہ سے اولمپک سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا اولمپک سے ڈسکوالیفائی ہونے کی بات سن کر بینیش کا سواستہ بھی گڑ گیا وہ پیریس کے اسپطال میں اپچار دین ہے بینیش پہلی بار پچاس کلوگرام کٹیگری میں کھیل رہی تھی اسے پہلے بھی تیرپن کلوگرام کٹیگری میں کھیل دی تھی سنیاس کے اعلان سے پہلے بدھوار رات انہوں نے اپنے ڈسکوالیفائی کی ایک خلاف اپیل دائی کی ہے انہوں نے کوٹ آف اپریٹیشن فور سپورٹس سے مانگ کی ہے کہ انہیں سنیوکت روپ سے سلور میڈل دیا جائے بینیش نے پہلے فائنل کھلنے کی مانگ بھی کی تھی لیکن انہوں نے اپیل بدلی اور اب سنیوکت روپ سے سلور دیے جانے کی مانگ کی ہے ادھر دیش واسیوں نے سوشل میڈیا پر بینیش کے لئے کیمپین چلایا جس میں انہوں نے وینیش فوکارٹ کو سلور میڈل دینے کی محیم چھڑی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ وینیش کا حق ہے جو کہ انہیں سممان سے دیا جانا چاہیے لگتار تین مقابلے جیت کر وینیش اولمپک کے فائنل پہنچنے والی پہلی بھارتی مہلا ریسلر بنی تھی سیمی فائنل میں انہوں نے کیوبا کے پہلوان گزمان لپیزی کو اور پری کورٹر فائنل میں ورلڈ چیمپین جاپان کی یوئی سوساکی کو ہرائے تھا فائنل میں ان کا مقابلہ امریکی ریسلر سارا این سے ہونا تھا منگلوار صبح وینیش کا وزن جب کیا گیا تو وہ 49 کلو 90 کرام تھا جو کی 50 کلو کرام کی کٹیگری میں کھیلنے کے لیے کافی تھا سیمی فائنل تک تین میش کھیلنے کے بعد انہیں پروٹین اور اینرڈی کے لیے کھانا کھیلائے گیا تھا جسے ان کا وزن 52 کلو 700 کرام تک بڑھ گیا میڈیکل ٹیم نے رات بھر وینیش کا وزن گھٹانے کی کوشش کی ان سے ایکسسائش کرائے گی کھانا نہیں دیا گیا پانی بھی نہیں دیا گیا بال تک کاٹے گئے پھر بھی ان کا وزن کم نہیں ہوا تو ناکھن کاٹے گئے اور چھوٹے کپڑے تک پہنائے گئے وینیش کا وزن کم ہوا لیکن اتنی کوششوں کے باوجود ان کا وزن 50 کلو 100 گرام پر اٹک گیا